اعوذ باللہ من الشیعر طالب و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں میں مسلمان ہوں ہندوستان میں قلیل تعداد بے ہوں لہذا پرائیم منسٹر چیف منسٹر نہیں بن سکتا کیونکہ میری تعداد کم ہے اور جاتی بات زیادہ لیکن میں آئی پی ایس ڈی ایس پی کمیشنر کلیکٹر تو بنی سکتا ہوں لیکن میں کمہ ہوں کیا کروں مجھ سے گھنٹوں پڑھائی نہیں ہوتی اگر میں پڑھنے لگیا تو چوراہوں کی رونک ختم ہو جائیں گی اگر میں پڑھنے لگیا تو گھٹکا تاز چھوٹ جائیں گے جو میں چھوڑنا نہیں چاہتا اگر میں پڑھنے لگیا تو محلے کی رونک ختم ہو جائیں گی کیونکہ سارا دن آوارہ گردی انہی گلیوں میں تو کرتا ہوں ہاں کام نہیں ہے میرے پاس لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل سے دو وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے ہاں میں مسلمان ہوں اور پیدا ہوتے ہی ایک ٹھپا لگ گیا تھا میری تشریر پر کہ میں پنکچر کی دکان کھولوں گا میں پرچن کی دکان چلاؤں گا گاڑیوں کی مرمت کروں گا یہ زیادہ سے زیادہ ہوا تو دوسروں کی گاڑیاں چلاؤں گا ہاں میں مسلمان ہوں اپنے بھائیوں کی ٹانک کھیچنا چوراہوں اور بیٹھ کر دوسروں کے ایپ تلاش کرنا گالیاں دینا تنقید کرنا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے ہاں میں مسلمان ہوں ہندوستان میں تیس کروڑ ہے لیکن میں زیادہ تر گندی گلیوں میں رہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر آنگن کی صفائی کیلئے بھی سرکار آئے ہاں میں انپڑ ہوں میں غریب ہوں اور اس کا دوش میں ہمیشہ دوسروں کے ہی اوپر تھوکتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں اور پندرہ فٹ کی روڈ کو چھ فٹ کی کرنے میں بھی ماہر ہوں اور پھر اس پر اپنی لکشہ کھڑی کرنا بھی میرا حق ہے ہاں میں مسلمان ہوں جس کے مذہب کی تعلیم ہے کہ صفائی آدھا ایمان اور تعلیم فرض این ہے پر میں اس پر کبھی عمل نہیں کرتا میں ہمیشہ سعودی عرب جیسے ملکوں کی دوہائی دے کر اپنی بڑھائی بیان کرتا ہوں اور بڑا فخر کرتا ہوں لیکن میں نے کبھی اپنے ملک میں اپنے اوپر کوئی صدار نہیں کیا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں آخر میں کیوں نہیں پڑ سکا کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے اور انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا اور اسی لئے مجھے گیریج کے دکان پر چائے کے دکان پر یا دوسروں کے برطن مانینے کیلئے لگا دیا اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اس کی اصل وجہ کیا تھی کیونکہ ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اس لئے آج میں تاش کھلتا ہوں چوراو پر بیٹھ کر پان بیچتا ہوں گالے دیتا ہوں میں انپڑ ہوں اور اس کی دو وجہ ہے ایک تو میرے والدین کی لاپرواہی اور دوسرے میری قوم کے ذمہ داروں کی لاپرواہی اور ان کی اندیکی میرے باباپ ghreed تھے ان کے پاس مجھے پڑھانے کیلئے پیسے نہیں تھے وہ مجبور تھے لیکن میری قوم مجبور نہ تھی اور نہ ہے میں نے دیکھا ہے لاکھوں روپیے کوالیوں پر کھرچ کرتے ہوئے میں نے لاکھوں روپیے دیکھا ہے شادیوں میں کھرچ کرتے ہوئے میں نے لاکھوں روپیے دیکھے ہے توائفوں پر اور بے جاک کھرچ کرتے ہوئے ایک آج میری قوم اور میرے باباپ کو میری تعلیم کی فکر ہوتی تو آج میں بھی ایپی ایس ڈی ایس پی کمیشنر یا کم سے کم ڈاکٹر یا انجینئر یا پھر ایک اچھا بیجنس مین تو ہوتا ہی اور بینہ ووٹ کے بلال برتیوں میں میں گھومتا اور اپنے قوم اور ملک کی خدمت کرتا لیکن بچپن ہی سے میری دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بیاں تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کو ہندوستان میں نوکری نہیں ملتی لیکن میں تو یہ بھولی گیا کہ میرے نبی صددہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تجارت ہی کی اور تعلیم پر اہم زور دیا پھر میں ان کا امت ہی ہو کر تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتا نوٹ دوستو یہ تحریر محض اصلاح معاشرہ پر لکھی گئی ہے اور بیان کی جا رہی ہے دودھ بیچنا مجدوری کرنا رکھشہ چلانا یا اسی طرح کیسے اور دوسرے کاموں کا کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں یہ سوچ کر پڑھائی نہ کرنا یہ غلط ہے لہذا خوب پڑھائی کرو اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ ہر پت پر تم ہی دکھائے دو اور تمہارا شمار پڑھے لکھے تقے میں ہو لہذا اندوشواز اور جہالت سے دور ایک نئی زندگی کی شروعات کرے اور قوم اور ملک کی خدمت کرے اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھا لکھا کر اپنے آنے والے اتحاس کو ہم بدل دے اور اس معاشرے کو ہم اختیار کرے جو معاشرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا یہی ایک طریقہ ہے کہ جب یہ امت ایک نیا صویرہ دیکھے گی اور اپنے پرانے وقار کو حاصل کرے گی اور دنیا آخرت میں سرخ روح ہو سکے دوستو اسی پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ ان قریب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی